ہم آئے ہیں یہاں ایرن سٹور پر یہاں پر سے دروازے اور تی ایرن اور گارڈر وغیرہ لے رہے ہیں یہاں پر سے اچھے والا مٹیریل لے رہے ہیں تاکہ اچھے دن چلے کلر ہو جائے گا تو پھر مضبوط ہے کلر ہو جائے گا یہ پیس نہیں جائے گا یہ افتاری کے لئے جو تیاری ہوئی ہے وہ ہے یہ ہنڈیا آج ہنڈی کا بہنہ ساتھ نہیں رہا ہے بلکل جون کا مہینہ لگ رہا ہے بلکل چلو اللہ پاک احمد پوت ہے احمد پوت ہے چار پانچ روزے رہ گئے ہیں باقی انشاءاللہ جب سایہ قاد سے بڑا ہو جائے اور باتیں اوقات سے بڑی ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لئے ہیں اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں معافی مانگ لینا چاہیے پیارے دوستو السلام علیکم آج جمعت المبارک ہے میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے ماہ رمضان کا یہ جمع مبارک ہو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں کو اپنی حفظ آمان میں رکھے ہستا مسکراتا رکھے اور تمام کی زندگی کو خوشیوں سے بھار دے تو کرتے ہیں آج کمی لوگ کا آغاز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹس ضرور کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اور ویڈیو آپ نے سکیپ بلکل بھی نہیں کرنے یہاں پر یہ دیکھیں جی حادی صاحب اور آصف بھائی جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں حادی حادی صاحب حادی صاحب کیا ہو رہا ہے سب بھٹا دے رہے ہیں اس کے اچھا اچھا صحیح ہے آفر بھائی چلے کام ابھی بھٹے پہ جانا ہے صحیح ہے تو وہاں سے جانب بات چیت کر کے آتے ہیں اینٹوں کے لئے دیکھتے ہیں جہاں پہ اینٹیں پسند رہیں گے وہ بھی دیکھیں گے صحیح ہے ملکو خان بھائی کیا خندہ بھائی ملکو خاندہ بھائی ملکو خاندہ بھائی ملکو خاندہ بھائی ابھی شہر پہنچ چکے ہیں کتابوں دکان پر یہاں پر سے لیتے ہیں کتاب ابھی جی ہم آئے ہیں یہاں ایرن سٹور پر یہاں پر سے جو ہے نا یہ دروازے اور یہ تی ایرن اور گارڈر وغیرہ لے رہے ہیں یہاں پر سے اور یہ جو ہے نا گارڈر کا وزن ہو رہا ہے آسف بھائی بھی ساتھ ہیں ہاں آسف بھائی سیئے نا ملکو خاندہ وزنی ملکو خاندہ لے رہے ہیں کیونکہ چھات کا لوڈ جو ہے نا اچھے طرح ہوتا اس میں یہ جو ہے نا آرٹیفیشل چادر ہے نا یہ ہلکے والی ہوتی ہے ان کا وزن کم ہوتا ہے اور یہ بہت بریک چادر بریک ملکو خاندہ اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے جو یہاں پر خود تیار کرتے ہیں اس میں موٹی شیٹ لگائی جاتی ہے یہ والی دیکھیں اس کو ویلڈنگ بھی یہاں پر کیا جاتا ہے اور یہ اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے تو مضبوطی میں بھی بہتا رہی ہے دیکھیں اس کے جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی بڑے مضبوط لگے ہوئے ہیں پھر ہم یہ اچھے والا مٹیریل لے رہے ہیں تاکہ اچھے دن چلے کلر ہو جائے گا پھر مضبوط ہی ہم پہنچے ہیں سلیم بھائی کی کریانہ پر اور یہاں پر یہ دیکھیں سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم صاحب خیل آف یاتے ٹھیک ہو رمضان کیسا گزر رہا ہے یہاں پر سجی لے رہے ہیں ہم بیج جوار کا بیج چارے کے لئے انشاءاللہ وہ لیتے ہیں چند تر بھی لیتے ہیں انشاءاللہ اور یہاں پر افضل بھائی اور آسف بھائی بھی موجود ہیں ہم شہر گئے تھے آج بھائی بہت خشکی ہو رہی ہے آج روزہ پوچھ رہا ہے لگ رہا ہے بھی روزہ ہائے ہمیں پورے ماہ رمضان میں آج پتہ چلا ہے کہ ماہ رمضان آیا ہے ہاں واقعی پچھلے جتنے بھی رمضان کے روزے گزرے ہیں اتنا خشکی اور گرمی محسوس نہیں ہوئی جتنا آج ہو رہی ہے آج ہو رہی ہے بلکل جون کا مہینہ لگ رہا ہے بلکل اللہ پاس حمد قوت دے چار پانچ روزے رہ گئے ہیں باقی انشاءاللہ وہ محسوس ہے بلکل جون کا مہینہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت گھنے پوتر بہت سوکاری مہینہ لگا ہے جو بہت سوکاری بہت سوکاری چھوٹا 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 ہے جی تو ابھی جمعہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو آسف بھائی بھی تیار ہے چلیں آسف بھائی آج چلو آج ساتھ ہو نہیں ہے ہماری افتاری کے لیے تیاری ہو رہی ہے وہ ہے یہ بھندیاں آج بھندی کا بھندیاں بنا رہا ہے سب سے پہلے ہم نے آلوں کوچپس کے ڈیزائن میں کٹ کر لیا ہے تو اس کو بیسن میں مکس کر کے اچھی طرح سے ملٹ کر کے پھر ہم نے کیونکہ ہماری کڑھائی کا آئل پہلے سے گرم ہو کیا ہوا تھا تو اس میں وہ ڈال دیئے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے دو چارمنٹ ایک سائیڈ دو چارمنٹ دوسری سائیڈ اس کی پکا لیں گے تو اس طرح سے کچھ ان کا کلر آ جائے گا اس میں ہم کوئی زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں کر رہے بس نارمل سے مثال بگر آئے تاکہ افطاری کے لئے بہت اچھا ہے عبداللہ کیا کریں دے بدو عبداللہ صاحب جی گوشت کھا کے دان صاف کر رہے ہیں تندور میں آگ ڈال دی ہے تو ابھی تھوڑی دیر تک یہ گرم ہو جائے گا تو پھر روٹیاں لگائیں گے ان شاء اللہ جی تو ہماری بھنڈیاں اور کیا نام ہے جی گیا توری والہ توری وہ بھی تیار ہو کے آ چکی ہے اور روٹیاں بھی تو ابھی یہ لے کر کے چلتے ہیں مسجد افطاری کے لئے اور یہاں فریض ہے کہ جی ملکو صاحب جانو صاحب اور آسل بھائی جو ہے افطاری کا احتمام کر رہے ہیں گھر میں مسجد میں نی جانا آج نہیں یار آج میں یہی پہ افطاری کروں مطلب آج روزے نے کوشش اتنا حالت کری ہوا ہے کہ فرصات نہیں ہو رہی فرصات نہیں ہو رہی ہے یہاں آتا ہیں افطاری کر نماز کے لئے چلو سلو سلو میں مسجد میں کھانا دے کے آتا ہوں ابھی مسجد میں پہنچکے یہ دیکھیں یہ احتمام ہورہا ہے افطاری کے لئے افتاری کے لئے ہم سجایا جا رہا ہے تو ابھی افتاری کریں گے ہم نے الحمدللہ سے افتاری کار لی ہے اور مغرب کے نماز بھی ہو چکی ہے تو آج میری مختصر سی ویڈیو تھی کیونکہ اتنا زیادہ ویڈیو میں بنا نہیں سکا ہوں روزے کی وجہ سے اور آج جو گرمی کی شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی تو نقابل برداشت تھا آج جو ہے اور ہم گئے تھے صبح صبح رجے تھے کہ میں نے پہلے بھی لوگ میں ذکر کیا ہے کہ انٹے لینے کے لئے بھٹے پر گئے تھے وہاں پر انٹے جو ہے نا ہمیں پسند نہیں ہے تو صبح ہم نئے بھٹے پر دیکھیں گے کچھ ریٹ کا بھی خرق تھا اور کچھ کوالٹی کا بھی تو ہم نئے بھٹے پر جائیں گے صبح انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور جو چھت وغیرہ کا سامان ہے وہ تو ہم لے کر کے آ چکے تھے جو لوہے کا جو سامان تھا وہ پہنچ چکا تھا لیکن اس کی یہاں کی ویڈیو میں نہیں بنا پایا تو وہ بھی میں انشاءاللہ صبح آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ